خبر یہ ہے کہ سارفین کے لیے بری خبر ہے مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں سات روپے پچاس پیسے کی نٹا کی اضافے کی منظوری دی گئے ہے نیپرا نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا نیپرا نے وفاقی حکومت کو فیصلہ بجوا دیا حکومت کی جانب سے نوٹفکیشن کے بعد قیمتوں میں اضافہ لاغو ہوگا تو سارفین کے لیے یہ بری خبر سامنے آئی ہے مہنگی بجلی مزید مہنگی کیچا رہی ہے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں سات روپے پچاس پیسے فی اونردک اضافے کی منظوری کا معاملہ ہے اور نیپرا نے اس بارے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا نیپرا نے وفاقی حکومت کو فیصلہ بجوا دیا اور حکومت کے جانب سے نوٹفکیشن کے بعد ہی قیمتوں میں اضافہ لاغو ہوگا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی جا رہی ہے اور بجلی کے بنیادی ٹیرف میں سات روپے پچاس پیسے فی اونردک اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے نیپرا نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کو فیصلہ بھی بجوا دیا گیا ہے راہیل علی نے ہمیں جوائن کیا ہے اپ ڈیٹ کی جگہ رہے ہیں بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے رہے ہیں اور عمران خبر یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف موہدے کے آفٹر شوکس جاری ہیں مہنگائی میں پیسے عوام کے لئے ایک اور دشواری سامنا رہی ہے بجلی کے قیمتوں میں ایک روپے ایک آنسی پیسے کا مسید اضافہ کر دیا گیا نیپرا نے اضافی کی منظوری مہانہ پیور ایڈجسٹمنٹ کی مت ملی ہے بجلی صارفین سے وصولی اگست کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی فہد امین ویسا موجود ہے فہد بتائیے گا اس خبر کے حوالے سے فہد سے رابطہ کرنے کے کوشش جاری ہے خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف موہدے کے آفٹر شوکس جاری ہیں مہنگائی میں پیسے عوام کے لئے ایک اور دشواری سامنے آگئی بجلی کی قیمت میں ایک روپے ایک آنسی پیسے کا مزید اضافہ کر دیا گیا نیپرا نے اضافی کی منظوری مہانہ پیور ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی ہے بجلی سارفین سے وصولی اگست کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی بجلی کی قیمت میں ایک روپے ایک آنسی پیسے کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف موہدے کے آفٹر شوکس جاری ہیں نیپرا نے اضافی کی منظوری مہانہ پیور ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دیتی ہے بجلی سارفین سے وصولی اگست کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی فہد نے ہمیں جوائن کر لیا ہے فہد بتائیے بجلی کی قیمتوں میں روز بروز اضافے نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے عوام پر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بجلی بم کرا دیا گیا ہے بجلی مزید بینکش کر دی گئی ہے بجلی کی قیمت میں ایک روپے ایک آسی پیسے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اور نیپرا نے اضافے کی منظوری مہانہ پیور ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی ہے بجلی سارفین سے یہ وصولی جو ہے وہ اگست کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی تاہم اس کے ساتھ ساتھ بجلی سارفین کے لیے ایک اور پوری خبر تھی کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر جو ہے وہ نیپرا کی جانب سے حکومت کو فیصلہ محفوظ کر کے حکومت کو بجوا دیا گیا ہے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں بھی جو ہے وہ سات روپے پچاس پیسے ایک یونٹ تک جو ہے وہ اضافے کی منظوری دی گئی ہے نیپرا نے وفاقی حکومت کو یہ فیصلہ بجوا دیا اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جو ہے یہ یکم جلائی سے ہوگا ایک جانب جو ہے وہ پیول پر ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کی جا رہی ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ بنیادی ٹیرف بھی جو ہے وہ بجلی کا بڑھا دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فاہد امین تفسیرن اپ ڈیٹ کرنے کا مہنگائی کے جن نے شہریوں کی نیندیں اڑا کر رکھتی ہیں سرکاری نرخ ناموں میں روزانہ کے بنیاد پر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بڑھنے لگی ہیں شہریوں کے لیے ایک دن کی ہنڈیا بنانا مشکل ہو گیا سبزیوں برائلر اور انڈو جیسی بنیادی اشیاء کی خریداری محال ہو گئی ہے مسید بتائیں گے عبدالقاطر بتائیں عبدالقاطر آج بلکل آج مہنگائی کے حوالے سے بات کی جائے تو جو سرکاری نتنا میں جاری کیے گئے ہیں جس میں پولٹری مسنوات سبزیاں اور پھل شامل ہیں تو ان کی قیمتوں پر جو ہے بات کی جائے تو آج بارہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا سبزی دس روپے مہنگی کر کے نوی روپے ٹینڈے دیسی دس روپے اضافہ کے بعد سو روپے بلیکن دس روپے مہنگے کر کے ایک سو تیس روپے کھیرہ دس روپے مہنگا کر کے ستر روپے کریلے دس روپے مہنگے کر کے نوی روپے اور اسی طرح پالک آٹھ روپے مہنگی کر کے تریپن روپے شلجم دس روپے اضافہ کے بعد ایک سو تس روپے بلڈی بیس روپے مہنگی کر کے ایک سو بیس روپے فی کلو گیا توری بیس روپے مہنگی کر کے اسی روپے فی کلو مکر رکھی گئے ہیں سرکاری ریلیسوں پر قیمت ہے کیونکہ مارکٹ میں آج جو سفزیوں کی قیمتیں ہیں وہ ہر دکاندار کی الگ رسول کی جاری ہیں برائلر کی قیمت میں آج چار روپے کی کمی کی گئی ہے اور برائلر جو ہے پانسو پچھتر روپے فی کلو کونے چھ سو روپے فی کلو مکرر کیا گیا اس طرح انڈوں کی قیمتوں میں غیر ممولی طور پر تین روپے فی درجن کاج مزید اضافہ کیا گیا ہے دو سو ستر روپے فی درجن کی سطح پر انڈے جو ہے پہنچ چکے اور انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے ہمارے ساتھ ایک ساریف موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ بتائے گا کہ آج بارہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا پونے چھ سو روپے فی کلو برائلر ہے دو سو ستر روپے فی درجن انڈے ہے کیا کہیں گے پھل سستے ہیں سبزیاں سبزی کیا سبزی تو بہت مہنگی ابھی میں سبزی لے لیے ہوں کم از کم آٹھ سو ہزار پیر میری جے میں ہو تو پھر سبزی آتی ہے تو باقی اب تو سبح سبح میں نے کمایا بھی کچھ نہیں ہے تو آٹھ سو ہزار یہاں پر دے کے چلا جوں گا ابھی تو سارا دن پڑا ہوا ہے ابھی تو شام کہا ہے دوپیر کہا تو مجھے کچھ سمجھ لگ رہی حکومت کو کچھ چاہیے ہمارے بارے میں کچھ سوچیں آج بلکل آپ نے جو ہے ساریف کی گفتگو فنین کا کہنا ہے کہ پھل جو ہے وہ ایک غریب آدمی اس کی قوت خرید سے باہر ہو چکا ہوا ہے اور سبزیوں کی قیمتیں بھی دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں ایک وقت کی ہنڈیاں بنانی ہیں تو آٹھ سو سے ایک ہزار روکے جیل میں ہونا ضروری ہے ایک طرف مہنگائی کا سلسلہ ہے جو عروج پر ہے تو وہیں روسی چانی یوٹیٹی سٹورز پر آٹی اور چینی کے دستیابی کا مسئلہ بھی برقرار ہے شہر کے بیشتر یوٹیٹی سٹورز سے چینی اور آٹا خائب ہیں سارفین سستی چینی اور آٹی کی اصول کے لیے خوار ہونے لگے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے ریلیف دیا ہے تو سپلائی بھی یقینی بنائے یوٹیٹی سٹورز پر بھی ریلیف نہ ہونے کے برابر شہر کے بیشتر یوٹیٹی سٹورز سے سستی چینی کے ساتھ ساتھ آٹا بھی خائب ہونے لگا مزور شہری کئی کے گھنٹے انتصار کرنے پر مجبور گھنٹوں لائم میں لگنے کے بعد محدود مقدار میں آٹا مل رہا ہے شاتمان یوٹیٹی سٹورز پر آئی شہری نے کہا کہ گھنٹوں انتصار کے بعد بھی کبھی کبار ہی آٹا ملتا ہے حکومت نے ریلیف دیا ہے تو اشیاء کے وافن مقدار میں سپلائی بھی یقینی بنائے مارکٹ میں دس کلو آٹے کا دھیلہ چوتان سو پچاس روپے میں مل رہا ہے جبکہ یوٹیٹی سٹورز پر دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت چھے ستو پچاس روپے مقرر ہیں دریائے راوی میں نیچلے درجے کے سلاب کا خچہ ہے جلسڑ کے مقام پر سنتیس ازار کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے شادرہ کے مقام پر اکتیس ازار کیوسک پانی بہ رہا ہے جبکہ نیا پرانا راوی پل اور شادرہ ریلوے پل کے نیچے پانی کے بہاو میں اضافہ ہوا ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور سیول ڈیفنس کی ٹیمیں ہائی الیرٹ ہیں اس سے پر بات کریں گے سامیہ صحیح سے بتائیے سامیہ جبکہ میں اس وقت دریائے راوی میں موجود ہوں اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ پانی کی جو سطح ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتے ہوئے ہی نظر آ رہا ہے اس وقت جو ہے وہ شادرہ کے مقام پر اکتیس ازار کیوسک پانی کا جو ریلہ ہے وہ گزر رہا ہے اسی طریقے سے اگر بات کیجئے تو چسڑ کے مقام پر سینتیس ازار کیوسک پانی کا جو ریلہ ہے وہ گزرتا ہوا ہی دکھائی دے رہے اور آج جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کا جو سہلاب ہے وہ متوقع کیا جا رہا ہے تو میرے ساتھ یہاں پر ریسکیو ون ون ٹو کی ٹیم بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا اس سہلاب سے کون کون سے علاقے جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی امنجنسی سرویس کے تمام نوجوان اس وقت راوی پل پر الارڈ ہیں اور اس وقت نارمال پانی کا فلو لیکن اکتیس ازار پی ٹیم کی جو رپورٹ کے مطابق اکتیس ازار کیوسک پانی کا جو فلو ہے وہ یہاں سے گزر رہے اور سہی وال کا اور پتوکی کے علاقے جو ہیں اور نچلے درجے کا سلاب کی پیشن کو یہ اب متوقع ہے کہ وہاں پہ نچلے درجے کا سلاب آ سکتا ہے لیکن ریسکیو کی ٹیمیں الارڈ ہیں اور زلے انتظامیہ کے باقی داری بھی الارڈ ہیں ہاں جب بلکل ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ الارڈ ہیں زلے انتظامیہ کی جو ٹیمیں ہیں ان کو بھی مکمل طور پر الارڈ جاری کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاس بھی کر دیا گیا اور شہریوں کو کسی بھی قسم کی یہاں پر جو ہے سیرو تفریح پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ نچلے درجے کا جو سلاب ہے وہ متوقع کیا جا رہا ہے بہت شکریہ سامیہ آپ کو اور ناسرین آپ کو بتائیں کہ گزشتہ سپیل کی وجہ سے سڑکیں طلاب کا منظر پیش کرنے لگی تھی اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک اجلاس منقید کیا گیا شہر کی سڑکوں پر بارش کے پانی کے فوری نکاس کے لیے ضروری اقدمات پر زور دیا گیا ہے حیاء قتلی ہمارے ساموجود کہیے گلک ابھی کو نظام سلیلہ پنجاب محسن نظر نقید کی زیرستارتی یہ اعلیٰ صفحہ کے اجلاس ہوئے ہے جس میں پلاہ آمہ کے منصوبوں پر کام کی رفتار پیش کرنے کے عدیت کی گئی ہے جبکہ محسن نقید نے کہا کہ بڑی شہراؤں پر پانی کی نکاسی کے محسن نظر نظام کرنا ہونا قابلے تو جو ہے ماروڑ مزداروڑ میندلی وارڈ لبرگ اور دیگر پڑی شرپوں پر پانی کی پوری نقاسی میں کوئی کتاہی پرداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ لاہور میں بڑے شہروں کے دیویرمنٹ پرچیکٹ جو ہیں ان کی بھی بروقت تکلیت جو ہے وہ ناکسوی رہا ہے اس وقت پر حضیر اعلیٰ نے لاہور میں نقاسی آپ کے مسائل کی پائیدار حل سے یہ قابلے ارمال سلیم بھی طلب کر لیا اور ان کا کہنا تھا کہ لاہور کی سڑکوں پر پارش کے پانی کی پوری نقاسی کے لیے ضروری اقضامات کیے جائیں اور شہر پر میں سڑکوں کے کنارے جو برین بیٹس قائمہ ان کا لیول بھی سڑک کے متوازی رکھنے کی ہدایت کی گئی بہت شکریہ علیہ آکت علی اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا غلط پارک کی گئی گاڑیاں تھانوے بند کرنے کا حکم ٹرافک پولیس کو رانگ پارکنگ پر جرمانہ بڑھانے کی ہدایت کر دی گئی ہے عدالت نے ریمارکس لیے کہ شہری بھاری جرمانوں سے ڈریں گے کسی اور سے نہیں ڈریں گے ہائی کورٹ نے مختلف محکموں سے عمل درامت کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی ہیں ریپورٹ طلب کر لی گئی ہیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا غلط پارک کی گئی گاڑیاں تھانوں میں بند کرنے کا حکم ہے ٹرافک پولیس کو رانگ پارکنگ پر جرمانہ بڑھانے کی ہدایت دی گئی ہے کتنا شرمانہ ہوگا بتائیں گے محمد اشفاق بتائے اشفاق عجبی کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ٹرافک رولز کی خلاف ورزیوں پر بڑا حکم جاری کر دیا ہے عدالت نے لاہور شہر میں رانگ پارکنگ پر گاڑی کھڑی کرنے والوں کی گاڑیاں بند کرنے کا حکم دے دیا ہے اور پولیس کو یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ ایسے افراد جو شہر میں گاڑیوں کی رونگ پارکنگ کرتے ہیں ان کی گاڑیوں کو فوری طور پر تھانے میں بند کر کے مقدمات درج کیا جائے عدالت نے یہ بھی کہا کہ ٹرافک پولیس جو ٹرافک پولیس کے رولز کے خلاف ورزی جو شہری کر رہے ہیں ان کو جرمانے کیے جائیں یہ شہری بہاری جرمانوں سے ڈریں گے اس کے علاوہ ان کو کسی کا کوئی ہوف نہیں جسٹس شاہد کریم نے یہ بھی کہا کہ ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف بلا تفریق کاروی جاری رکھی جائے جبکہ دوران سمات عدالت نے سموک کے تدارو کے حوالے سے متعلقہ حکام سے ریپورٹ پیش کی تو انہوں نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ سموک کے تدارو کے لیے عدالتی احکامات کے مطابق عمل درامت کیا جا رہا ہے دوران سمات یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ سی بی ڈی انڈر پاس میں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے جس پر عدالت نے آئندہ سمات پر سی بی ڈی کی لیگل ٹیم کو پیش ہونے کے احکامات جاری کر دیئے اور کاروی ملتوی کر دی بہت شکریہ آپ کو بتائیں گے سی ٹیو لاہور کا بنوی اور غلط پارکنگ پر بڑے کریک ٹاؤن کا حکم ہے مستنسل کرویس پر غلط پارکنگ گئی گاریوں کو کلمپنگ کرنے کا حکم ہے رونگ پارکنگ اور بنوی کی خلاف ورسی پر دو ہسار پر کجرمانہ ہوگا تو وہیں بنوی اور رونگ پارکنگ کی دوبارہ خلاف ورسی پر مقدمہ درش کروانے کا حکم جاری کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس خبر کے والے سے کہ سی ٹیو لاہور کا بنوی اور غلط پارکنگ پر بڑے کریک ٹاؤن کا حکم جاری کر دیا گیا ہے مستنسل کرویس کا غلط پارکنگ کی گئی گاریوں کو کلمپنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تفصیلات کیا ہے زین ہمارے ساتھ موجود ہیں زین کہیے گا صرف فیروز کا ونوی اور رونگ پارکنگ خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا ہے اسی حوالے سے رونگ پارکنگ گارڈنگ کے خلاف کاروائی کے لیے کلمٹنگ کی کرنے کا بھی حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے رونگ پارکنگ اور ونوی کے خلاف ورسی کرنے والوں کو دو ہزار روپے جرمانہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مقدمات سیکشن ٹو سیمیٹی نائن دجرہ پاکستان کے رہے ترس کیے گئے اس حوالے سے کیپٹن اٹرائیڈ مستنصر فیروز کا کہنا ہے کہ شہر بر میں دو سو سے زائد مقامات پر ونوی روکنے کے لیے وارڈن جائے وہ تائنات کیے گئے ہیں سخت ٹریک ڈاؤن سے ونوی اور رونگ پارکنگ کے خلاف ورسی میں واضح کمی ہوگی رمضہ سال ونوی ٹریفیک لاپ ورسی پر چھپن ازار چیس سو چوہتر ویکلز کے خلاف کاروائی کی گئی جبکہ رونگ پارکنگ پر ایک لاکھ دس ازار چار سو بیارلیس گاڑیوں کو چلان ٹکرس پی جائے وہ جاری کیے گئے ہیں اس حوالے سے سٹی او لاہور کا کہنا ہے کہ غفلت اور لاپروائی پر ڈرائیونگ کرنے کی دفاعات کے اتحت مقدمات درش کروائے جائیں گے ونوی ٹریفیک اخلاف ورسی خودکشی کے مترادف ہے ونوی کی اخلاف ورسی کرنے والے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں خطرے میں ڈالتے ہیں بہت شکریہ حسین علی الڈیہ ہائی کورٹ کے حکمات پر عمل درامت کرانے میں ناکام مشینری اور پولیس کی نفری نا ملنے سے شہر کی نو موڈل شہراؤں پر آپریشن بند کر دیا گیا ہے سرب مہر ہونے مالی امارتوں پر دوبارہ کمیشلر سرگرمیہ شروع کی گئی حکام خاموش ہے الڈیہ انتظامیہ کا دس محرم کے بعد دوبارہ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اس سے پر بات کریں گے سینو لابردین سے بتائیے سینو ہائی کورٹ کے اخامات کو نظر اندار کیا جا رہا ہے بلکل ہائی کورٹ کے اخامات پر عمل درامت کرنے میں الڈیہ کی جانب سے ایک ہدا ہی برتی جاری گی ہے الڈیہ انتظامیہ کی توجہ بڑھ جانے کی وجہ سے موڈل شہراؤں پر آپریشن بند ہو چکا ہے جبکہ پولیس کی نفری نہ ملنے کی وجہ سے بھی موڈل شہراؤں پر دوبارہ غیر قانونی طور پر کمرشل سرگرمیہ شروع ہو چکی ہیں موجودہ صورتحال میں شہر کی نو موڈل شہراؤں کے قلاب شروع کیا گیا آپریشن شدید متاثر ہے پارکنگ ایریا کو واضح دار کروانے کے لیے بھی الڈیہ خموش ہو چکا ہے جبکہ مشینری کی طور پور کے پور کشدد واقعات کے بعد الڈیہ نے دفاتر سے مشینری کی باہر نہیں نکالی موجودہ صورتحال میں الڈیہ کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ اور ہاؤزنگ کی ریکوزیشن کے باوجود شعبہ انپورٹمنٹ نے مشینری فراہم نہیں کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے ان نو موڈل شہراؤں پر تعمیرات میں اضافہ ہونے لگا ہے اس سے قبل جب آپریشن کیا گیا تو چھے سو امارتوں کو سرب مہر کیا گیا تھا لیکن اب سرب مہر ہونے والی امارتوں پر دوبارہ غیر قانونی طور پر کمرشل سرگرمییں شروع کی جا چکی ہیں جوہر ٹاؤن جیون مارکٹ عبدالحق روڈ اور مین بولیوارڈ علامہ اکوال ٹاؤن پر غیر قانونی املاق پر سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے جبکہ گلپک مین بولیوارڈ لین بولیوارڈ لڈی ایوینی ون پر بھی دوبارہ پارکنگ کی طرح قابضین کے نرگے میں آ چکی ہے لڈی انسامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دس محرم کے بعد ان موڈل شہراؤں پر آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آزین آپ کا تو خبر یہ بھی ہے کہ چھوٹیوں میں سکول آنے والے اتسازہ کو الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سکول آنے والے سربراہان اور ٹیچرز کو کنوینس الاؤنس ملے گا میکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام ایڈوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے چھوٹیوں میں سکول آنے والے اتسازہ کو الاؤنس دینے کا فیصلہ سامنے آگے جو کہا ہے اس میں پر بات کریں گے آتی پرویش سے بتائیے آتیف پیسرے پر امرد رامد ہو چکا کل میکمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے یہ اتسازہ کو چھوٹیوں میں الاؤنس دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس حوالے سے دسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹیز کو یہ جاری کی گئی ہیں کہ جو اتسازہ اور سکول سربراہان چھوٹیوں میں سکول آئیں گے ان کو الاؤنس دیا جائے گا اور یہ کنوینس الاؤنس دیا جائے گا ملک ایڈوکیشن اتھارٹیز کی جانب سے الاؤنس بن گیا گیا تھا اور اتسازہ اور سکول سربراہان نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ سکول بھی آ رہے ہیں لیکن ان کا نیس الاؤنس دیا ہے وہ بند کر دیا گیا ہے تو یہ ساری سوٹیال کو دیکھتے ہوئے میکمہ سکول ایڈوکیشن میں اب تمام ایڈوکیشن اتھارٹیز خوکا ہے کہ جو سکول میں اتسازہ چکے ان کو دران آ رہے ہیں ان کو الاؤنس ملے گا سکولوں میں ایک وقت انتدارے جائے گی محیم چل رہی اس اتسازہ سے جو داخلہ مہین ہے وہ بھی چل رہے ہیں تو جو اتسازہ اور سکول سربراہان آ رہے ہیں پھر ان کو الاؤنس ملے گا بہت شکریہ آتف آپ گورنر پنجاب محمد بلکر احمان لاہور میں نیچی اداری میں یہ تقریب سے خدا کر رہے ہیں پرائم نیسٹر شہباز شریف نے تمام تر معاشی مشکلات کے باوجود دوبارہ چار سال کے تاتل کے بعد نوجوانوں کے اوپر توجہ دینی شروع کی ہے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے ان کے لیپ ٹاپس کے لیے ان کی فنی تربیت کے لیے ان کو روزگار کے مواقع فرام کرنے کے لیے مختصر ترین وقت میں ساٹھ عرب کے قریب جو ہے وہ اس سال میں جو نوجوانوں کو کرزے دیے گئے ہیں تو وہ پچھلے دس سال میں ایک ریکرڈ ٹائم میں ہائیسٹ اماؤنٹس ہیں تو ہمارے نوجوان ہی ہمارا فیچر ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ کوٹھم نے ٹرین کیا ہے اپنے نوجوانوں کو جو پاکستان کی نمائندگی فلیپینز میں کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی جو ہے مختلف ممالک میں کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی ان کے پاس اچھے سہولیات اور انفرسٹرکچر موجود ہے جہاں پہ انٹرنیشنلی بھی یہ شیف سے اور مختلف جگہوں سے ٹریننگز اپنے بچوں کو دلواتے ہیں تو آئی ویش تیم ویل اور یہ ووکیسنل ٹریننگ کا اور ٹیکنیکل ٹریننگ کا دستہ آ رہے ہیں خبر یہ ہے کہ بلدی عظمہ کے نئے ماری سال دو ہزار تئیس چوبیس کا بجٹ منصور بجٹ کا حجم پندرہ ارہ دو آسی کروڑو پہ رکھا گیا ہے رکھیاتی بجٹ کا حجم تین ارہ چیاریس کروڑو پہ مقتص ہے تو وہیں خیر ترقیاتی بجٹ کے لیے گیارہ ارہ باون کروڑو پہ رکھے گئے ہیں چالی ترقیاتی سکیمز پر ایک ارہ بٹین تیس کروڑو پہ خرچ ہوں گے لاہور نیوز نے بجٹ دستہ ویزات کی کاپی حاصل کر لی ہے تفصیلات عمران اکبر ہمیں بتائیں گے عمران بتائیے گا بلدی عظمہ لاہور کے لیے ماری سال دوزار تئیس چوبیس کا بجٹ بلافر منظور کر لیا گیا ہے اور جو ہے اکتتابی ہفتے میں یہ منظور کیا گیا ہے ہماری سال دوزار تئیس چوبیس کے بجٹ کا حجم پندرہ آرب یکیاسی کروڑ منظور کیا گیا ہے شہر کو روشن کرنے کے لیے نئی لیڈی لائٹس کے منظوری تھی گئی ہے جبکہ بلڈنگ پلائنز و ان پلز اور ریگولیشن جنوانوں میں ٹیکس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے ماری سال کے کمیشنل دفول چودری محمد علی رندابہ نے بجٹ کی مقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے ترکیتی بجٹ کا حجم تین ارب شہرس کروڑ گئے ترکیتی بجٹ کا حجم دیارہ ارب بھاون کروڑ جاری ترکیتی سکیموں کے لیے ایک ارب ترکیتی سکیموں کے لیے ایک ارب مختص کیا گئے ہیں جبکہ نئی لیڈی لائٹس چوہ شہر نہور میں دوبارہ سے لگائی جائیں گی مارڈل شہراؤں پر ان کے لیے تیس کروڑ کی منظوری دے دی گئی ہے بائی شعبہ جاکہ درائے انڈن سے داس ارب ایسی کروڑ حسن ہوئے جس نے باری سال کے لیے میکمہ فنان سے دو ارب شہ کروڑ گئی ایک ایک امروز نسول ہوئی اس ورد سے پرماؤں کے مدر میں تین اربیس کروڑ آٹھ ہزار پینشنرز کی مدر میں دو ارب ایسی کروڑ لوکل گورننٹ پور پنجاب کے سرویس چارلز اس کے بعد میں تیرہ کروڑ سپورٹس کی سرگرمیں پلی تین کروڑ مختص کیے گئے ہیں جبکہ تشہری مہم کے لیے دس کروڑ سپیشل ایون کے لیے پچاس کروڑ سرکوں کی مرمت و بحالی کی سکیموں کے لیے اسی کروڑ پر مختص کیے گئے ہیں جبکہ سرکاری محضور شمارتوں کی تزین و رائش کے لیے سولہ کروڑ پر کا بجٹ مختص کر دیا گیا ہے سٹیک ٹلائٹس کی بحالی مرمت پنسید کے لیے دیس کروڑ پچاس لاکھ جبکہ فیلٹریشن پلانٹ کے لیے دس کروڑ بیلی کی بیلو کی ادائیگی کے مد میں ایک ارہ پچاس کروڑ پر مختص کیا گیا ہے فیول اخراجات کی مد میں پنتالیس کروڑ پر بھی مختص کر دیا گیا ہے دوران سرویس پر فات پانے والے ملازمین کے لیے تیرہ کروڑ پر کی خطیر مختص کی گئی ہے پنجاب حکومت کا نو اور دس محرم کی چھٹیوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں نوٹفیکیشن کے مطابق اٹھائیس اور انتیس جولائی کو سرکاریوں نیجی دفاتر بند رہیں گے میکمہ سرویسز اینڈ جورنل ایڈمنیسٹریشن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے پنجاب حکومت کا نو اور دس محرم کی چھٹیوں کا نوٹفیکیشن جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اٹھائیس اور انتیس چلائی کو سرکاری اور نیچے دفاتر بند رہیں گے محکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں محرم کے حوارث سے یہ نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے پنجاب حکومت کا نو اور دس محرم کے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اٹھائیس اور انتیس چلائی کو سرکاری اور نیچے دفاتر بند رہیں گے محکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے نوٹیفیکیشن آپ ملائزہ فرما سکتے ہیں اٹھائیس چلائی کا یہ نوٹیفیکیشن ہے جو پنجاب حکومت کے جانب سے جاری کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب حکومت کا نو اور دس محرم کے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اٹھائیس اور انتیس چلائی کو سرکاری اور نیچے دفاتر بند رہیں گے سپیشل سینٹر کورٹ میں پرویسی لاہی کی خلاف منی ڈالڈرنگ کیس پر سامات کا معاملہ پرویسی لاہی کہاں ہیں جج کا دی آئی جی اور پیشنس سلی ناصر اسوی سے اس تفصار جبکہ جیل حکام پرویسی لاہی کو ہمارے حوالے نہیں کر رہی ہیں دی آئی جی اور پیشنس کے جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے ہماری اچاسب کے بغیر پرویسی لاہی کو رابلپنڈی کیسے منتقل کیا گیا ہے عدالت کے جانب سے یہ دوران سماعت ریمارکس دیے گئے تین وجہ تک پرویسی لاہی کو پیش نہیں کیا گیا تو اپنا فیصلہ سنا دیں گے عدالت نے کیس کی سماعتی وجہ تک ملتوی کرتی ہے خبر یہ ہے سپیشل سینٹر کورٹ میں پرویسی لاہی کے خلاف منی لرننگ کیس پر سماعت ہوئی ہے پرویسی لاہی کہاں ہے جج کا ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر اسوی سے اس تفصار جیل حکام پرویسی لاہی کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے ڈی آئی جی آپریشنس کا جواب ہماری جازت کے بغیر پرویسی لاہی کو رابلپنڈی کیسے منتقل کیا گیا تفصیلات اشفاق سے جانیں گے اشفاق کہیے اشفاق سے رابطہ منتقہ ہو چکا ہے آپ کو بتائیں سپیشل سینٹر کورٹ میں پرویسی لاہی کے خلاف منی لرننگ کیس پر سماعت ہوئی ہے جج کا ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر اسوی سے اس تفصار کیا گیا کہ پرویسی لاہی کہاں ہے جیل حکام پرویسی لاہی کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے ڈی آئی جی آپریشنز کا جواب سامنے آیا کہ ہماری جازت کے بغیر پرویسی لاہی کو رابلپنڈی کیسے منتقل کیا گیا ہے عدالت کے ریمارکس تین بجے تک پرویسی لاہی کو پیش نہیں کیا گیا تو اپنا فیصلہ سنا دیں گے آئی جی پنجاب کا محرم کے جلوسوں مجالس کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا پولیس افسرات حساس اور ایک ایتری جلوسوں کے سیکیورٹی انظامات کی خود نگرانی کریں تمام حضلہ میں روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے اس سے پہ بات کریں گی مجاہد عطیب سے بتائی مجاہد کیسے انظامات ہیں محرم الحرام کے حوالے سے سات محرم کے حوالے سے صوبہ بھر میں ازاداری جلوس اور مجالس سخت سیکیورٹی انظامات جاری کیے گئے ہیں محرم الحرام کے ساتھ میں روز صوبہ بھر میں تیرہ سو تریسٹھ جلوس اور تین ہزار ساتھ سو تراسی مجالس مرکت ہو رہی ہیں سوبائی دارالحکومت لاہور میں چار سو پچیس مجالس اور اکسٹھ جلوس منعکت ہو رہے ہیں ایک اٹھنگری کے چار جلوس ہیں چھالیس مجالس اس میں شامل ہے اشرا محرم الحرام کے دوران صوبہ بھر میں ایک لاکھ پچیس ہزار سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر تائنات رہیں گے لاہور میں تیرہ ہزار سے زائد افسران اور اہلکار محرم الحرام اور جلوس مجالس کے سیکیورٹی پر معمول رہیں گے آئی جی پنجاب کے محرم جلوسوں اور مجالس سیکیورٹی کو مزید سکت کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں آر پیو ڈی پیوز اور احساس ایک اٹھنگری جلوسوں کی سیکیورٹی کے انتظامات کی نگرانی افسران اٹھ کریں جلوسوں اور مجالس کی روڈ پر متبادل آستوں سے ٹریفکی روانی کو ہر صورت پر قرار رکھا جائے احساس چاہدری کو جیل میں بی کلاس سہولیات دینے کی اپیل پر سمان ہائی کورٹ کی اڈیشنل چیف سیکیورٹری داخلی کی فیصلے کی کوپی لفت کرنے کی ہدایت ہے عدارت کا سوالات کے جواب نہ دینے پر وکیل پر نراسی کے سہال جسٹ شجاہ تلیخان نے رماز دیئے کہ آپ درائل دینے آئے ہیں یہ نوکری لینے نور اپنی بینچ نے درخواست پر سمان یکم اگرس تک ملت بھی کرتی ہیں اپ ڈیٹ کریں گے محمد اشفاق اشفاق سمانت کا حوال بتائی جنگل لہول آئی پورٹ جیسے شجاہ تلیخان کی ادراہی نے دور اپنی بینچ میں درخواست ہو جیسے جیل میں بی کلاس سہولت رہنے کے لیے اپیل پر سمانت کی حدالت میں دخواست گزار کے وکیل کو ایڈیشنل چیسٹی حام کے خاصلہ کی کافی لفت کرنے کی اگرائیت تک ہوئی تاروئی یکم اگرس تک ملت بھی کرتی اگرائیت تک ملت بھی کرتی ٹھیک ہے بہت شکریہ اشفاق اپ ڈیٹ کرنے کا خبر یہ بھی ہے اگیگا اور ایمیو کالیج کی پرنسپل میں تنازات شڑھ چکا ہے محکمہ ہیر ایڈیوکیشن نے اگواری شروع کر دی ہے ایڈیشنل ڈی پی اے کالیج کے پرنسپل ایمیو کالیج جالیہ رحمان اور صدر آگیگا تارک کلیم کو کل تلق کر لیا گیا ہے اس سے پر باند کریں گے آتیف فرویس نے بتائیے آتیف یہ معاملہ چودرہ جولائی کو شروع ہوا تھا اور پھر دونوں فیک این کی جانب سے ایک دوسرے خلاف درپاس سے دی گئی اور ہیر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے بقاعدہ اس پر انکواری شروع کر دی اور پرسنل ہیرنگ کے لیے فیک این کو طلب کر لیا ہے جو پرنسپل ایمیو کالیج ڈاکٹر آئیشہ جو پرنسپل ایمیو کالیج ہیں ان آلیہ رحمان ان کو بھی بلایا گیا اور اس کے ساتھ آتھ حقیقہ کی جو قیادت ہے جس میں نائب صدر جو ہیں تارک کلیم ان کو بھی کل تلق کیا گیا ہے اور ترڈیشنل ڈیٹی آئی جو ہے یہ پرسنل ہیرنگ کریں گے دونوں فیک این کی جانب سے ایک دوسرے کو عوضے سے ہٹانے اور کاروائی کا جو ہے وہ ترپواہ دی گئی اسی آلیہ رحمان کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا کہ عقیقہ کی قیادت نے ان کو حراثہ کیا ہے جبکہ عقیقہ کی قیادت میں یہ الزام لگایا تھا کہ کالیج پرنسپل نے ان کو ہفتے بیجا میں رکھا ہے تو پہلے ہائر ایڈیوکیشن سیکٹری کو جو ہے وہ درپواہ دی گی تھی تو وہ درپواہ کے بعد اب انکوائری کا سنسلہ شروع ہو گیا ہے اور پرسنل ہیرنگ کل ہو گی بہت شکریہ آپ کا یو ایٹی لاہور میں پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں داخلے جاری ہے ایم ایس سی ایم فل ماسٹرز ایم ایس اور پی ایس ڈی میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے داخلوں کا سنسلہ آٹھ اوگس تک جاری رہے گا اس سے پہ بات کریں گے آتی پرویس سے بتائیں آتی آجی بلکل یو ایٹی لاہور میں پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلوں کا شدیل جاری کر دی گیا یو ایٹی لاہور نے ایم ایس سی ایم فل ماسٹرز ایم ایس اور پی ایس کی پروگرام میں داخلوں کا آغاز کر دیا ہے اور یو ایٹی لاہور کی ویب سائٹ سے پرسپیکٹس ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ داخلوں کا آغاز سترہ چلائی سے بروس بھی سے ہو چکا ہے جو کہ آٹھ ہزار تک جاری رہے گا ٹوکن نمبر ایچ پیل آن لائن بینکنگ اور ایچ پیل کونٹیکٹس سے بھی جو ہے وہ سترہ سو فیس ادا کر ادا کر کر حاصل کیا جا سکتا ہے آن لائن فارم پر کرکنے اور دخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ جو ہے وہ آٹھ تاریخ ہے اور اس امام داخلوں کے لیے تحس مطلقہ دپارٹمنٹ میں مورخہ نو اگست پر یارہ اگست ملکتر ہوں گے آٹیف ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آٹیف آپ کا مہنگائی کے ڈرائیونگ لائسنس پر بھی بار جاری ہے پولیس ڈرائیونگ لائسنس کی فیس بھی بڑھانے کے لیے تیار ہے لرنر لائسنس کی فیس ساٹھ سے بڑھا کر پانچ سو روپے کی جائے موٹر سائیکل کے لائسنس کی فیس دو ہزار کی جائے گاڑی کے لیے چار ہزار فیس وصول کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے آج پنجاب نے اضافہ کی سمری حکومت کو بجوا دی ہے اس سے پر بات کریں گے مدرسر حسین سے بتائیے مدرسر سمری کی تفصیل ملکتر مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو ڈرائیونگ لائسنس کی فیس ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے شہرین کے لیے ایک اور جو پریشانی ہے وہ سامنے آ رہی ہے آج جی پنجاب نے بڑھے پرمانے پر اضافہ کی سمری حکومت کو بجوا دی ہے سامنس کی پیش ساتھ سو پیش سے بڑھا کر پان سو پیش کی جائے گی اس کلوہ موشکر کے ریونگ سنس کی پیش ساڑھے پان سو سے بڑھا کر دو ہزار آئیٹ کی جانے کی سمری ہے آج پنجاب کی طرف سے بڑھا گئی ہے اس کلوہ ہم موٹر کار اور جیک ریونگ کے میرے واروں سے ساڑھے نو سو کی وجہ اب جو ہے وہ چار ہزار پیش حسین کی جائے گی ایل ٹی وی کی نو سو پیش سے بڑھا کر چار ہزار جبکہ ایچ ٹی وی کی جو ساڑھے چار ہزار سے ساڑھے چار سو سے بڑھا کر جو ہے وہ چار ہزار پیش کی جائے گی انٹرنیشن سنس کی پیش میں بھی چار ہزار کرنے کی سمری آج پنجاب کی طرف سے بڑھا گئی ہے حکومت کی منزولی کے بعد پنجاب بر میں نئے پیش کی سلولی کے ساتھ جارے ہوں گے ٹرپکڈر کوونین کے مطلب خلاورتی پر دو ہزار تک جرمانے کی جارے ہیں درانوے داپے اپوائنٹ سسن کی سمری جائیس حمل سے حکومت کو بجوائی گئی ہے جس پر طاہر عمل درامد نہیں ہو سکا کس سمری پر جائے وہ کمپس کے حمل درامد ہوگا یہ کہتا ہے جائے وہ حکومت نہیں کرنا ہے متصد بہت شکریہ آپ کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور سفارشی افسران پر برس پڑے آر پیوز ڈی پیوز سے جلاس درونی کہانی سامنے آگئی ہے آئی جی پنجاب کی آلا افسران کو سخت تنبیہ کی گئی ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونے پر آر پیوز اور ڈی پیوز ذمہ دار ہوں گے ایسی چو کی کرپشن پر ڈی پیوز جواب دے ہوگا آئی جی پنجاب نے ناکس سپرویجن پر افسران کو شوکاس نوٹس کا اندیا دے دیا ہے جب آر پیوز اور ڈی پیوز ذمہ دار اور جواب دے ہوں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ آر پیوز اور ڈی پیوز اچھلانس کے نرونی کہانی منصر ایام پر آگئی ہے اور اس کہانی کے مطابق آئی جی پنجاب کی آلا آفسرز کو سخت تنبیہ کی گئی ہے ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونے پر آر پیوز اور ڈی پیوز ذمہ دار ہوں گے تو وہیں ایسی چو کی کرپشن پر ڈی پیوز جواب دے ہوں گا آئی جی پنجاب نے ناکس سپرویجن پر آفیسرز کو شوک آس نوٹس کے اندیا دے دیا ہے جبکہ اب آر پیوز اور ڈی پیوز ذمہ دار اور جواب دے ہوں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور سفارشی آفیسر پر برس پڑے ہیں آر پیوز اور ڈی پیوز اچھلانس کی اندرونی کہانی منصر ایام پر آگئی ہے آئی جی پنجاب کی آلا آفیسرز کو سخت تنبیہ کی گئی ہیں ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونے پر آر پیوز اور ڈی پیوز ذمہ دار ہوں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور سفارشی افسران پر برس پڑے آر پیوز ڈی پیوز سے جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے متصر ہمارے سے موجود ہے متصر آگاہ کیجئے آجی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور جو ہیں وہ سفارشی افسران پر سخت نالا ہیں آر پیوز اور ڈی پیوز آجی پنجاب نے آر پیوز اور ڈی پیوز کی میٹنگ میں تنبیہ کی ہے خاص پر آجی پنجاب نے اپنی ارکاہ اندراج نہ کرنے پر اب انہوں کا کہنا ہے کہ آر پیوز اور ڈی پیوز جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے آجی پنجاب کرپشن کے بارے میں جو ہے وہ ڈی پیوز سے اب پوچھ کی جائے گی کہنا ہے کہ آجی پنجاب جو کرپشن کرتے ہیں وہ ناکرس سپرویجن کی جو ہے وہ وجہ سے کرتے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ مقدمات میں جو اندراج میں تحقیر انہوں نے آر پیوز ڈی پیوز بدایا جاری کی کہ کس صورت میں بدایا جاری نہیں کی جائے گی انہوں نے آجی پنجاب نے جو آفستان کو وارننگ دی اور انہوں نے کہا کہ آئندہ جو ہے وہ آفستان کو فوقات انوڈز جاری کی جائیں گے اور ان سے جو ہے وہ خاص اور پر مقدمات میں جو تحقیر ہو رہی ہے اس کے بارے میں پوچھتی کی جائے گی اور جو سچو اور سپریشی افسران کرپشن کرتے ہیں اور نانسافی کرتے ہیں شہریوں کے ساتھ اس کے بارے میں جو ہے اب ڈی پیوز جواب دیں گے ڈی ایس پیز اور سچو سے پوچھتی نہیں کی جائے گی بہت شکریہ مدصر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مالی مشکلات کا شکاہ پنجاب یونیورسٹی پر ایک اور بوجھ پنجاب یونیورسٹی میں بڑی تعداد میں ٹیچرز بھٹی کیا جائیں گے مجموعی طور پر دو سے سائے دو سات ازا بھرتی کیا جائیں گے نئی بھرتیوں سے یونیورسٹی پر سلانہ کروڑوں روپے کا اصافی بوجھ پڑے گا آتیف پروے سے تفصیلہ جانے گے آتیف ایک اور بوجھ جا دیا گیا یہ بلکل پنجاب یونیورسٹی کو جو ہے اگلے مالی سال میں ساڑے دھائی عرب سے زیادہ کا مالی پتارے کا سامنا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس آدھا کی بڑی تعداد میں بھرتیاں کی جائیں گی دو سو سے زائد جو اس آدھا ہے وہ بھرتی کیا جائیں گے مجموعی طور پر اس کے پرونہ کے کا ہر سال میں جو بجٹ پر اضافہ ہوگا گریڈ ٹیس کے پروفیسر کی تیسٹیس بہتیاں کی جائیں گے گریڈ ٹیس کے اسوچیٹ پروفیسر کی پچاس بہتیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی اس کے ساتھ گریڈ انیس کے سیسٹم پر فیصلہ کی ایک سو دو اور لیکنس کی سینتیس سامنیوں پر برتی کا فیصلہ کیا گیا ہے نئی برتی سے جو ہے وہ کروڑ اور روپے کا بوجھ مزید یونیورسٹی سے پڑے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ اس وقت آرزی بائی ساتھ سے موجود ہیں وہ کس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں مستقل پر فیصلہ جو ہیں وہ برتی کرنے جا رہے ہیں تو اب مالی بوجھ کا شکار اور مالی کتارے کا شکار یونیورسٹی پر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بہت شکریہ عاطف میکمہ سوشل اینڈ ویلفر بیت المال نے خصوصی افراد کی سہولت کے لیے پورٹل بنا لیا ہے پورٹل کے ذریعے خصوصی افراد کے لیے معاملات افرامی کو ممکن بنا جائے گا پورٹل آئندہ ماہ فعال کر دیا جائے گا سوشل اینڈ ویلفر سے ریجسٹرڈ ساڑھے چار لاکھ سے زائب خصوصی افراد استفادہ حاصل کر سکیں گے مزید بتائیں گے فاہد امین عجیب الکل میکمہ سوشل اینڈ ویلفر کی جانب سے کسر بہبود میں چھوٹے بچوں کے لیے سمر کیمپ کا احتمام کیا گیا ہے اس سمر کیمپ میں بچوں کو سترہ مختلف قسم کے کورسز کروائے جاتے ہیں جن میں آرٹ اینڈ کرافٹ پینٹنگز اور کینڈل میکنگ ہے اس طرح کے دوسرے کورسز ہیں جو اس سمر کیمپ کو دران بچوں کو کروائے جاتے ہیں اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں اس وقت بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پینٹنگز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف کورسز میں یہ بچے حصہ لے رہے ہیں اور بڑی ہی انہماک سے یہ اپنا کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر اس سینٹر کی ٹیچر موجود ہیں ان سے جاتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا کتنے کورسز کروائے جاتے ہیں اور یہ ان کورسز کا دورانیہ کتنا ہے جو سمر کیمپ ہے ہمارا وہ ون منت کا ہے وہ چھوٹے بچوں کیلئے ہم لوگ کروا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کارڈ میکنگ ہے گفٹ پیکنگ ہے اس کے باکسز بنوا رہے ہیں گوڈی بیکس وارہ بنوا رہے ہیں اور پینٹنگ کروا رہے ہیں ڈو کے پلاور بنا رہے ہیں چھوٹا دیکو پانچ کروا رہے ہیں کو کارڈ میکنگ ہے یہ سارے ہم کروا رہے ہیں ان کو اور دوسرے کورسز ہمارے جو چلنے وہ ہمارا ریزر نارٹ کا ہے جورلی میکنگ جس میں ہر طرح کی جورلی ہے آہ جی بلکل آپ نے ٹیچرز کی گفتگو سنی بچے اور ٹیچرز جو ہیں وہ دونوں اس سمر کیمپے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں آہ ٹیچرز کا کہنا ہے کہ سترہ کورسز ہیں جو اس سمر کیمپ کے دوران جو ہے وہ کروایا جاتے ہیں ایک ماہ کا سمر کیمپ ہے اور یہ دوسرا سال ہے کہ میکنگ سوشل ویلفیر کی جانب سے اس سمر کیمپ کا جو ہے وہ احتمام کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ